نمزکار دوستو سواگت ہے آپ کا گپتہ ڈاٹ کم کیچن میں اور آج میں آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں پنیر کی بینہ لازن پیاج کی سبجی کی ریسیپی دوستو بہت سے ایسے پرو ہوتے ہیں جس پر کہ ہم لازن پیاج نہیں کھاتے ہیں تب آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا سبھی کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بھی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پنیر کی سبجی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے تین سو گرام کے قریب پنیر لیا ہے جس کو کی اس طرح سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ابھی ہم پنیر کے لیے گریبی کی تیاریہ کر لیتے ہیں تو ایک ٹاماٹر لیا ہے تین سے چار ہری میرچی لیا ہوا ہے تھوڑا سا کاجو ہے آپ ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیجیے گا اب ان سبھی کو کاٹ کے ایک مکسی کے جار میں ڈال لیں گے اور اس کا ایک اسمودھ سا پیسٹ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاماٹر کاجو اور ہری میرچ ادرک کا پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اور ادھر ایک کڑاہی میں تین سے چار چمت تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا اس میں ہم پنیر کے پیسٹ کو ڈال دیں گے پرائی ہونے کے لیے پنیر ایک سائیڈ سے فرائی ہو چکا ہے ابھی اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور اس کی دوسری سائیڈ بھی اس کو ہم ایک اچھا سا کلر آنے تک بھول لیں گے تو دیکھئے دوستو پنیر بہت اچھے سے بھون کر تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم کڑائی سے باہر نکال لیں گے اور اسی بچے ہوئے تیل میں ہم کچھ کڑے مسالے ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ ایک دالچینی کا ٹکڑا دو ہری علائچی تین سے چار لونگ اور ایک تیج پتہ لے لیا ہے اب ان کڑے مسالوں کو ہم تیل میں تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے اور تیل میں بہت اچھے سے آ جائے تو تڑکہ ہمارا بہت اچھے سے پک کر تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ٹماٹر، ہری مرچی، کاجو کا پیش ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں ہم کچھ سوکے مسالے ڈالیں گے آدھا چمچ، دھنیا جیرہ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور آدھا چمچ، ہلدی کا پاورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں کشمیری لال میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اس سے سبجی میں کلر بہت اچھا آئے گا اور تیکھے پن کے لیے تو ہم نے ہری مرچی ڈالا ہی ہوا ہے اب ان مسالوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے مسالوں کو تھوڑی دیر پکا لینے کے بعد میں اس میں ہم سواد کے انسار نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈالنے کے بعد میں بھی ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکا لیں گے تو مسالوں میں سے تیل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے تب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کچن کینگ مسالے کا پاورڈر اس کو بھی مکس کر لیں گے تو مسالے میں سے تیل بہت اچھے سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون کر تیار ہو چکا ہے تب ہم اس میں ایک سے دو چمچ گھر کی ملائی ڈال دیں گے یا پھر اس کی جگہ پر آپ کریم بھی ڈال سکتے ہو اب اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو ہم بہت زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے بس تھوڑی دیر ہی اس کو پکائیں گے اور اس ٹائم ہم گیس کی فلیم کو لو رکھیں گے اور اب اس میں جرورت کے حساب سے پانی ڈالیں گے تو آپ پانی اپنے جرورت کے حساب سے کم یا پھر زیادہ بھی ڈال سکتے ہو مکس کر لیں گے پانی کو گریبی کے ساتھ میں تاکہ یہ گھل مل جائے آپس میں اب اس میں فرائی کیے ہوئے پانیر کو ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے کم سے کم چھے سے ساتھ منٹ کے لیے چھے سے ساتھ منٹ کے بعد میں دھکن کو ہٹا لیا ہے اور یہ ہمارا پانیر کی سبجی بن کر تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم باریک کٹا ہوا فریش دھنیا ڈال دیں گے اور گیس کو آف کر دیں گے دھنیا پتے کو بھی سبجی میں ہم مکس کر لیں گے تو لیجئے دوستو بینا لیسن بینا پیاج کی بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہو چکی ہے تو آپ اسے ٹرائی جرور کیجئے گا اور اس پی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹائنک یو